حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس دو مسئلے آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں دو مسئلے ایسے آئے جسے آپ سبی حضرات کو سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے دیکھئے قبر پر چراک اور اگربتی جلانا کیسا ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ مسجد میں کچھ لقم دے کر ذاتی استعمال کے لیے پانی لینا کیسا ہے تو دوستو ان دونوں سوال کے اہم جواب کو سماعت فرمانے کے لیے بس آپ سبی حضرات سے یہ کی گزارش ہے کہ آپ سبی حضرات اس ویڈیو کو بغیر اسکیف کے ہوئے آخر تک ضرور سنیے گا اور اگر ہمارے چینل کو یعنی نئے آئے ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب اگر کرنا چاہتے ہیں خوشی ہے تو انشاءاللہ ضرور سسکرائب کر دیئے ورنہ بس آپ سبی حضرات غور سے اس مسئلے پر دھیان سے سنیے بغیر اسکیف کی گئے تو دوستو شروع کرتے ہیں دیکھئے سوال کیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ قبرستان میں آگ جلانا نیز قبر ہے پر اگر بطی یا چراغ جلانا کیسا ہے تو دوستو اس کا جواب یہ ہے دیکھئے قبرستان میں قبروں کے اوپر آگ اگر بطی اور چراغ وغیرہ جلانا ممنوع ہے منع ہے قبرے سے ہٹ کر ایک طرف ضرورتا اگر بطی اور چراغ جلا سکتے ہیں مثلا رات میں دفن کرتے وقت یا قبر پر ظاہرین زیارت کرنے والے آتے ہیں ان کی سہولت کے لئے اسی طرح وہاں مجمع ہو تو خوشبوش الگانے کے لئے اگر بطی جلا سکتے ہیں تو اس صورت میں قبرستان میں اگر بطی جلا سکتے ہیں چراغ جلا سکتے ہیں بس اتنا ضرور خیال رہے کہ قبرے سے ہٹ کر ہو ضرورتا کے مطابق قبرے سے ہٹ کر ہو اور قبرے کے آس پاس اگر بطی یا چراغ نہ جلا بلکہ قبرے سے ہٹ کر قبرے سے ہٹ کر آپ اگر بطی وغیرہ جلا سکتے ہیں تو دوستو دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ مسجد میں کچھ رقم دے کر ذاتی استعمال کے لئے پانی لینا کیسا ہے دیکھئے دوستو سوال کیا ہے کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ سوال ہے اس کے جواب آپ بتا دیجئے تو میں نے سوچا چلیے آپ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں تک بھی یہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے اور اچھی بات ہے تو دیکھئے سوال کیا ہے کہ جس مکان میں یعنی رہتا تھا اس مکان میں نہ پانی کا نل ہے نہ گھر کے آس پاس دور دور تک کوئی سرکاری پانی کا نل نہیں ہے میرے گھر کے سامنے مسجد ہے اور مسجد میں کواں ہے یا بجلی کی موٹر کے ذریعے مسجد کی ٹنکی میں پانی آ جاتا ہے اور وضو خانے کی ٹوٹی کے ذریعے میں پائے پہ لگاتا ہوں اور اپنے گھر کے لئے مسجد سے پانی حاصل کرتا ہوں تو دیکھئے اس سلسلے میں ارضہ کر رہا ہوں کہ مسجد سے پانی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیا پانی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں کچھ رقم دے کر ذاتی استعمال کے لئے پانی لینا کیسا ہے تو اس کے جواب سنیے جواب کیا ہے کہ مسجد کے کوئے سے اہل محلہ پانی بھر سکتے ہیں مگر مسجد کی رسی دور استعمال نہیں کر سکتے یا پائپ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے اگر موٹر استعمال کر کے کوئے سے پانی نکالا جاتا ہے تو بجلی کا خرچہ دے کر پانی لے سکتے ہیں لہٰذا صورت مسالہ میں اگر بجلی کا خرچہ یعنی سائل ادا کرتا ہے جتنا کے ہوتا ہے تو پانی لینا جہز ہے اگر زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو زیادہ دیا جائے یعنی بجلی کا جس طریقہ خرچہ ہے تو اس طریقے سے آپ سبھی حضرات کو ادا کرنا ہے تو اس مسئلے سے یہ بات آپ سبھی حضرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر مسجد کی کوئی بھی چیز اگر استعمال کرے تو اس کا عجرہ دینا ضروری ہے اس کا عجرہ دینا ہی دینا ہے کیونکہ اگر عجرہ نہیں دیں گے تو آپ بنگار ہو سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو بہت اچھی لگی ہوگی یہاں ہے میں سبھی حضر featuring